بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام افضال ارشد ہے آپ کو کون فورٹس کوکنگ چینل پر ویلگم کہتے ہیں آج ہم مرانے جا رہے ہیں ریسٹورنٹ سٹائل منٹ مارگریٹا اوثنٹک ریسپی آپ کے ساتھ چیئر کریں گے تاکہ جب آپ اس کو ٹرائے کرتے ہیں تو آپ کی ایفرٹ اور جو آپ نے ہوپس لگائی ہوتی ہیں یہ سارا پرسیزر دیکھ کے وہ زائع نا اور ساتھ ساتھ آپ کے پیسے بھی زائع نا جو منٹ ہوتا ہے نا پودینہ یہ جو ہے یہ آپ کی ڈائجیسٹن میں بہت زیادہ ہلپ کرتا ہے ساتھ ساتھ یہ جو لیمنز ہیں یہ بہت زیادہ کمپلیمنٹ کرتے ہیں اس کو تو سٹارٹ کرتے ہیں اس ریسپی کو بنانا بہت آسان سا طریقہ ہے سب سے پہلے آپ کو ایک بلینڈر کا جگ چاہیے سب سے پہلے تو اس کے اندر لیمو جائیں گے اگر آپ دو سرفنگز بنا رہے ہیں تو آپ کو تقریباً چار لیمو کی ضرورت ہے اور اس کے جو بیج ہیں وہ آپ نے اندر نہیں ڈالنے اس طرح بیج اوپر رہ جائیں گے اور رس نیچے چلا جائے گا لیمو شامل کرنے کے بعد اس کے اندر کالا نمک شامل کریں گے ایک تھوڑا سا ہلکا کالا نمک ہوتا ہے جو بلکل ہی مدلہ اس کا بہت بورا ٹیسٹ ہوتا ہے اصل میں کالا نمک یہ اس طرح راک سالٹ ہوتا ہے ایک ہمالین سال جس کو ہم بولتے ہیں ایک راک سالٹ ہوتا ہے اور اس طرح اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بلکل دوسرے نمک سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور اس طرح تھوڑی ریڈیش اور بلیکش شیڈ آتی ہے تو یہ اس کے اندر ہم شامل کریں گے اور یہ تقریبا آپ نے اس کے اندر آدھا ٹی سپون یا ٹی سپون میں یوز کرنا ہوں تو آدھا ٹی سپون تقریبا دو سرونگز کے لیے آپ اس کے اندر ڈالیں گے اس کے بعد اس کے اندر جائیں گے کافی سارے پودینے کے پتے پودینے کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے اس میں تو اس میں اس طرح کافی سارے پودینے کے پتے شامل کریں اور فریش ہونا چاہیے پودینہ تاکہ اس کے اندر جو فریشنس ہے وہ اسی کی وجہ سے ہے اس لئے پودینہ فریش لیں تو آپ کا زیادہ اچھا منٹ مارگریٹا بنے گا اس کے بعد اس کے اندر شگر اس کو آپ آوائیڈ بھی کر سکتے ہیں یا آپ اس کے اندر سٹیویا بھی شامل کر سکتے ہیں ورنہ اس کے اندر تھوڑی سی سویٹنس کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے چینی ہمیں ڈالیں گے تقریباً یہ دو سرونگز ہیں دو بڑے گلاس ہوں گے تو میں اس کے اندر چینی کام رکھ رہا ہوں ویسے اس کے اندر زیادہ جاتی ہے تو ڈیڈ ٹیبل سپون تقریباً چینی شامل کریں گے اس کے اندر نارملی آپ دیکھیں تو یہی چیزیں شامل ہوتی ہیں لیکن اس کو اور تھوڑا سا افیکٹیو اور فلیور فل بنانے کے لئے اس کے اندر آپ دو انگریڈنس اور شامل کریں گے تو آپ کا مانگریٹا لیول اپ پہ ہو جائے گا اور بہت زیادہ فائدے بھی اس کے ہو جائیں گے تو اس کے اندر ایک ہلکا سا ہنٹم دیں گے سونٹ کا مطلب جنجر پاورڈر ہلکا سا اس سے فلیور نہیں آئے گا مطلب فلیور بنے گا لیکن آپ کو ادرک فیل نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر اتنا ڈالنا ہے یہ سونٹ پاورڈر ہے تھوڑا سا دو پنچ کے برابر ہوگا یہ اس کے اندر ڈالیں اور یہ بلیک پیپر ہے یہ تھوڑی سی اس کے اندر کریک کریں اس کے اندر اس سے ہلکی سی سپائسی نیس اس کے اندر آئے گی اس کا بھی فلیور آپ کو فیل نہیں ہونا چاہیے صرف فلیور ڈیویلپ ہونا چاہیے تو ایسے ہی دو پنچ کے برابر اس کے اندر بلیک پیپر ڈالنا ہے اور اس کے اندر ڈالیں گے آپ کوئی بھی شوگر فری سوڈا لے لیں یا سپرائیڈ سیمن اپ کچھ بھی آپ کے پاس وہ لے کے اس کے اندر ڈالیں اور اس کو کریں بلینڈ جب آپ اس کو اچھی طرح بلینڈ کریں گے تو اس کا کلر آٹومیٹیکلی گرین ہو جائے گا یہ دیکھیں اچھی طرح بلینڈ کریں گے کیونکہ پودینے کے پتے جب تک اس کے اندر صحی طرح گرائنڈ نہیں ہو سکیں گے اتنی دیر تک اس کا کلر نہیں نکلے گا اس کے اندر وہ آئسی ٹیکچر دینے کے لیے گاڑا سا ٹیکچر دینے کے لیے زیادہ کونٹیٹی اس میں آئس کی جائے گی تو جتنا ہم نے اس کے اندر سپرائیڈ ڈالی یا اس سے ڈبل اس کے اندر آئس ڈال کے اس کو ہم بلینڈ کریں گے برف کو تھوڑا تھوڑا کوڑ کے در رکھا ہوا ہے تو یہ ہم اس کے اندر سپرائیڈ کریں گے برف ڈال کے اس کو دوبارہ سے اچھی طرح بلینڈ کریں تاکہ یہ اس کا وہ ٹیکچر سلشی سٹائل میں آ جائے ادھر میں نے کیا کیا تھا جو گلاسے دینے ان کو بھی اسی بول میں رکھ دیا تھا تاکہ یہ بھی تھنڈے ہو جائیں اور ایک دم سے اس کے اندر جب ہم ڈالیں گے تو وہ ملٹ نہ ہو اور یہ گلاسے اچھی طرح تھنڈے ہی رہیں اب یہ منٹ مارگریٹا کو ہم گلاسے کے اندر ڈالیں گے یہ جو آئیس ہے نا اس کے اندر یہ جو سلشی سٹائل یہ بنی ہوئی ہے یہ سمجھنے کے منٹ مارگریٹا کے اندر بہت ضروری ہے تو جی منٹ مارگریٹا بلکل تیار ہے اس کو میں ویسے ٹیسٹ کر لیتا ہوں پرفیکٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے اندر آپ نے جنجر اور بلیک پیپر اتنی ڈالنی ہے کہ آپ کو فیل ہو کہ کوئی چیز ہے لیکن یہ نہیں پتا چلے کہ کیا چیز ہے تو وہی چیز اس کے اندر آ رہی ہے یہ پروپر پوری ڈسکو جو ہے وہ اس کا فلیور انہانس کر دے گا اور اس کے فائدے بھی بہت زیادہ بڑھ جائیں گے تو اس کو ضرور انچوائے کیجئے جو رمضان کے اندر آپ اس کو بنائیں کیونکہ یہ بالکل فائدہ مند دش ہے آپ شگر کو کم کر سکتے ہیں تو ڈرنک جو ہے وہ بھی آپ کو یہ شگر فری سوڈا اس کے اندر ڈالیں تو بلکل بہترین ہو جائے گا تو آپ سے ضرور ملیں گے کسی نیکس ریس اپی میں تب تک اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اللہ حافظ پرفیکٹ موسیقی موسیقی